اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیلیت سے ہوں گے گائز آج لیکیو کا پروگرام بنائے ہم میں نے میرے دوست اسمان نے تو آج لیکیو کے لیے ہم نکل آئے ہیں سنائیں لیکیو میں بہت چینجنگ کی ہے تو آج میں آپ لوگ کو چینجنگ دکھانے چلتا ہوں کہ کیا چینجنگ کی ہے لیکیو میں ٹکٹ فری کرا دیا ہے کیا کیا فری کرا دیا ہے تو آج لیکیو کا سیر کرتے ہیں گائز بائیک ہم نے یہاں پر پارک کر دی ہے اور گلاسے پہنے کے جیسے کہ آپ کو بتا ہے مغیر لاکھ کے ہلمٹ کو ایڈی چھوڑتا یہ میرا دوست مجھے بہت سے دیکھ رہا ہے اسمان یہ کسی نہیں ہے پانی نہیں ہے اور جو پانی ہے وہ بھی سارا گھنڈے ہیں بھر زیرا بھuring اور مروں نے کوئی شروع ہے آئے کرا دیکھے geez آپ کصلےろ رکھو آیے بھل گانگے بھل گانگیا سے کی طرف بڑی آئے ہیں ٹ کو مانگیا ہے چلو اب یہ آگے یہ ایک بند کیا ہے وہ بچارہ خود تحویز بنا رہا ہے اچھا گئیز یہ ہے لیکیو کا آخری سٹینڈ جہاں سے پانی کا بڑا اچھا ویو نظر آتا ہے لیکن کیا فائدہ پانی تو ہے نہیں کیونکہ جوئم جولائی چل رہا ہے تو پانی سارا ڈراؤپ ہو گیا اور لوگوں کا رجان بھی ختم اسی لیے ہوا کیونکہ پانی ہے نہیں کیونکہ پانی اگر یہاں ہوتا ہے تو پھر بہت مزا آتا ہے کشتیاں ہوتی ہیں اور بہت مطلب حلہ گلہ ہوتا ہے یہاں پر اچھا یہ سامنے جو ہے یہ جو لیکیو کا اپوزٹ سائٹ ہے وہ ہے بنی گالہ مطلب راول ڈیم تو راول ڈیم کے جو گیٹس ہیں وہ سامنے جو میں زوم کر رہا ہوں میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ نا میرا کیمرہ بھی نکلا جائے کیونکہ اتنا زومی تو کبھی نہیں کرتا تو وہ سامنے جو ہے نا یہ لیکیو کے گیٹس سوری راول ڈیم کی گیٹس ہیں ڈیم کے تو گیٹس کیا کھولیں کیونکہ پانی ہے نہیں اور یہ سامنے جو روڈ جا رہی ہے یہ بنی گالہ کی روڈ جا رہی ہے ہلکی پول کی بھوک میں آلکا پول کا ٹک ساتھ جو ہے نا جامشیرے پی رہے ہیں سٹینگ کے بوتر میں ڈال کے تھوڑا سا ہلا کے پی رہے ہیں پھر پانی تو پہلے بھی کم زیادہ ہوتا رہتا تھا لیکن یہاں جو روڈان ہے وہ ختم ہو گیا لوگوں کا اب لوگ آنا بھی بہت کم ہو گئے ہیں وہ دیکھیں آپ سامنے یہ کنڈیشن نہیں ہوا کرتی تھی کبھی بھی لیکیو کی یہ کنڈیشن نہیں ہوا کرتی تھی یہ سامنے جو جگہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی پورا پارک ہے لیکیو کا لیکن ایسی ویران پڑا ہے جنگل ہو گیا ہے مطلب پودے وغیرہ نکل آگئے ہیں اور یہ سامنے اور جو جاڑیاں ہم دیکھ رہے ہیں یہ بھی نہیں ہوا کرتی تھی بہت ساف ستری جگہ ہوتی تھی اور اس ٹائم یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتی تھی کیوں اسمان ایسی ہی ہے اور یہاں پہ جو آپ یہ جگہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کشتیاں کڑی ہوتی تھی اور لوگ یہاں سے سہر کر کے مطلب یہاں لیکیو کا مزہ لیتے تھے پانی کا لیکن اب میں جب آیا ہوں تو آج کافی عرصے بعد میں لیکیو آیا ہوں اور لیکیو آنے کے بعد یہ چیز میں نے دیکھی ہے کہ ایک تو ٹکٹ ختم کر دیا ہے بائیک والی جگہ پہ جہاں پہ ٹکٹ لیا کرتے تھے وہ بھی ختم کر دیا جب اندر آ رہے تھے تو میں نے کہا ٹکٹ لیں گے ہم سے وہ بھی ختم کر دیا تو مطلب مجھ سے تو زیادہ دور ہے بیس پندرہ منٹ کا فاصلہ ہے میرے گر سے لیکن رش ختم یہ دیکھیں آپ سامنے کوئی کچھ نہیں اور مطلب ہر جگہ ان لوگوں نے فری اس لیے کر دیا کہ لوگوں نے جو انا آنا جانا یہاں چھوڑ دیا تو شاید ان لوگوں کو بھی بس نقصان میں تھے تو انہوں نے بھی فری کروا دیا کہ بس آئیں گمیں پھریں جو آتے ہیں ہماری طرح مزے لینے کیلئے فری خاتوں میں تو وہ آ سکتے ہیں ادروائز باقی جو وہ مزہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا اب مجھے نہیں لگتا کہ اس کا مزہ دوبارہ سے سٹارٹ ہونے والا یا ہوگا بارال دوستو آپ لوگ کے سامنے یہ صورتحال ہاں ہلکی پھولکی بھوک میں ہلکا پھولکا ٹک ٹک بائلو اے یہ تو کھائی نہیں رہے کھائیں گے کھائیں گے اپنی کو ڈہر ہیں کہ کیا چیز آگی رہی ہے اے بھائی کھائیں گے ان کو بھوک لگی رہے ہیں اس سے ہلکی بھوک میں نہیں چل رہا چلو اتر رکھ دیں گے جو باقی کوئی آئے گا کہنا ان کے لئے تو ان کے لئے سن سٹنگ بنچی لیے انہوں نے سٹنگ بھی پناتے آہ سٹنگ پناتے ہیں ان کو آہ سٹنگ مطلب آہ بچے نے تو نے ان کو بھی ہوش کرنا آہ سٹنگ بھی رہے رہے رہا مٹا پہلے بتاتے ہیں زامو ہم آپ لوگ کینہ سٹنگ چھوڑ دے دے آپ یہ سٹینگ پی کے نا سارے کہیں گے مت پوچھ میرے محبوب سنو تمہ کی پیلہ گائز یہ وہ آم کا پیڑ ہے جس سے ہم اس میں ابھی بھی شاید آم لگے ہوں گے لگے ہوئے لگے ہوئے اچھے اس سے ہم آم توڑتے تھے جب ہمارے میٹرک کے پیپر ہوتے تھے تو پیپر ختم ہونے کے بعد ہم آتے تھے یہاں سے اور آم توڑ کے جاتے تھے لیکیو میں یہ ایک واحد آم کا پیڑ ہے اور اس میں آم لگے ہوئے ہیں وہ اوپر آپ کو شاید نظر آرہے ہیں میرا کیمرہ میں اگر آپ کو دکھا دے یار یہ نا یہ ہے وہ بھی تھوڑے بچے ہوئے ہیں بچپن تازہ چھوپے ہوئے ہیں اس کے لیے یہ حسمان اچھا کہ اس سامنے جو اندیرہ نظر آرہا آپ کو یہ لیکیو کی لائٹس بند ہوگئے ہیں پتہ نہیں پہلے لائٹس ہوتی تھی تو بند ہو جاتے تھے تو اندیرہ ہوتا تھا آپ پتہ نہیں ویسے ہی اندیرہ لائٹ ہے بھی کے نہیں لیکن جب آپ نکل آتے ہیں تو لیف سائٹ پہ آپ کو یہ انڈیٹائنمنٹ کے لیے چھوٹی موٹی ہے جس طرح یہ لکھاوے موج میلہ اور باقی چھوٹے موٹی ایونٹ یہاں پہ ہوتے ہیں یہاں جو سب سے بڑا ایونٹ ہوتا ہے وہ سپورٹس کار کا ہوتا ہے جو دو منت میں ایک دفعہ ہوتا ہے جس میں سے شہر کے مختلف مختلف شہروں سے سپورٹس کار آتی ہیں یہاں پہ سیر آرپی ہو جاتی ہیں کبھی کبھی اور یہاں پہ جو ایونٹ رفٹنگ کرتی ہیں میں نے ایک سر ویڈیوز میں دیکھا میں خود کبھی اس کو لائب میں نے اٹینڈ نہیں کیا میں کبھی نہیں آیا لیکن یہ کہ میں نے ویڈیوز میں دیکھا تو اس کا تھوڑا سا مزہ آتا ہے اس پہ کافی رونک ہوتی ہے اس پہ کافی مزا تھا لیکن باقی لیکیو کا میں آپ سچ پوچھیں تو کوئی مزا نہیں آیا دن آج میرا بالکل خراب گیا لیکیو کا بارحال دوستو اپنا بہت سا شہر رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ